ہدیت قلبي شکرین نوارت درمی شکرین نوارت درمی شکرین انوارت عارف قرآن مجید کا تیسرا بارہ ہے جس کے دو حصے ہو سکتے ہیں پہلا حصہ سورہ بقرہ کا جو بقیہ حصہ ہے اور دوسرا ابتدائے سورہ آل عمران پہلا حصہ یعنی سورہ بقرہ کا جو آخری حصہ ہے اس میں پروردگار عالم نے تین اہم باتیں بیان کی ہیں سب سے پہلے دو بڑی آیتیں اس پارے میں ذکر ہیں دو نبیوں کا تذکرہ ہے اور صدقہ اور صود میں فق بیان کیا گیا ہے دو بڑی آیتیں جو اس پارے میں پائی جاتی ہیں ایک آیت القرصی ہے جسے ہم اور آپ حفظ بھی ہیں اور جس کا ورد مسلسل کرتے رہتے ہیں فضیلت کے اعتبار سے بے انتہا عظیم آیت ہے جسے آیت القرصی کہا جاتا ہے روایات میں بے انتہا فضیلتیں اس کی موجود ہیں ان کی تلاوت صبح و شام انسان کو کرنی چاہیے جس میں کم سے کم سترہ مرتبہ پروردگار عالم کا ذکر ہوا ہے اور دوسری آیت جسے آئے مدائنہ یا آئے دیں آئے تدائن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جو قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کہلاتی ہے سورہ بقرہ کی دو سو بیاسمی آیت جس میں تجارت کا ذکر ہے قرض کا ذکر ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی کو قرض دو تو اسے لکھ لو یا داشت کر لو بہرحال یہ دو بڑی آیتیں جسے پروردگار عالم نے اس پارے میں بیان کیا دو نبیوں کا تذکرہ ہے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمروس سے جرہ بحث کی گفتگو یہاں پہ ہوئی ہے اسے پروردگار عالم نے ذکر کیا ہے نمروس سے مباحثہ جو گوا ہے جناب ابراہیم کا اور ایک اہم آیت جسے ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ جس میں پروردگار عالم سے جناب ابراہیم نے دعا کی کیفت تخیل موتا پروردگار مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے یہ بحث اسی پارے میں موجود ہے پروردگار عالم نے کہا اب لم تومن ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں ہے کیا ایمان نہیں رہتا نہیں یقین ہے لیکم انہ قلبی اتمینان قلب کے لئے پوچھ رہا ہوں دوسرے جن نبی جن کا تذکرہ اس پارے میں ہو ہوا ہے جناب اوزہر علیہ السلام ہے کہ جنہیں پروردگار عالم نے ایک سو سال تک موت دی سو سال تک اس کے بعد سے پروردگار عالم نے انہیں حیات اتا کی جناب اوزہر اپنی سواری پہ سوار شہر سے باہر جا رہے تھے کچھ دھاچے نظر آئے مردہ لاشوں کے ان کے ذہن میں بھی وہی سوال پیدا ہوا جیسا کہ جنہب ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں ہوا تھا پروردگار عالم نے انہیں سو سال تک موت دی اور اس کے بعد زندہ کیا اور اس کے بعد ان سے خود ہی پوچھا کتنی دیر تک کاز سو رہے تھے کتنی دیر تک سو رہے تھے تو ان کا جو جملہ قرآن و جید نے نقل کیا ہے ایک دن یا کچھ اور اس سے زیادہ سویا تھا اس سے زیادہ نہیں تو یہ دو انبیاء کا تذکرہ قرآن و جید نے اس پارے میں کیا صدقہ اور سود اس کا فرق بیان کیا ہے میں صرف مقتصرا بیان کر رہا ہوں کہ صدقہ بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ دینے سے پیسہ کم ہوتا ہے اور سود لینے سے پیسہ بڑھتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے قرآن و جید کی منطق بلکل الگ ہے قرآن و جید کا کہنا یہ کہ سود لینے سے برکت کم ہوتی ہے پیسہ کم ہوتا ہے صدقہ دینے سے اس میں مال میں اضافہ ہوتا ہے دوسرا حصہ سورہ آل عمران کا اقتدائی حصہ ہے اس پارے میں اور اس سورہ میں پروردگار آلم نے چہر اہم باتیں بیان کی ہیں ایک موضوع سورہ بقرہ سے مناسبت ہے دوسری چیز اللہ کی قدرت کے چار واقعات چار قصے اس سورہ میں بیان ہوئے ہیں تیسری اہل کتاب سے مناظرہ ہے اور مباہلے کا تسکرہ ہے اس پارے میں ہے اور انبیاء سابقین سے اہد لیا ہے پروردگار آلم نے سورہ بقرہ سے مناسبت یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں بھی قرآن کی حقانیت کو ثابت کیا گیا اور اس حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے پروردگار آلم کا خطاب اہل کتاب سے تھا سورہ آل عمران میں بھی پروردگار آلم کا خطاب اہل کتاب سے ہے فرق یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں یہودیوں سے خطاب تھا اور آل عمران میں زیادہ تر نصارہ سے پروردگار آلم کا خطاب رہا ہے دوسری چیز اللہ کی قدرت کے چار قصے اس میں بیان ہوئے ہیں پہلا قصہ جنگِ بدر کا ہے جس میں تین سو تیرہ مومنین نے ایک ہزار کے لشکر کو شکست دی دوسرا قصہ جنابِ مریم کا ہے کہ جب بھی موسم کے پھل ان کے پاس موجود تھے جنابِ زکریہ نے آکے پوچھا کہا عیند اللہ کہ کہاں سے آئے اللہ کے پاس سے آئے یہ بھی قدرتِ الہی کا ایک کرشمہ تیسرا قصہ جنابِ زکریہ کا ہے جن کو بڑھاپے میں ضعیف العمر ہو چکے تھے جنابِ زکریہ جب پروردگارِ عالم نے اولاد کی بشارت دی یہ بھی الہی قدرت اور اس کے نظام کا ایک حصہ ہے چوتھا تیسر جنابِ عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونے کا ہے اور بچپن میں جنابِ عیسیٰ کا یعنی گہوارے میں لوگوں سے کفتگو کرنا انی عبداللہ کہنا یہ چار اہم تیسے ہیں جو اس پارے میں بیان ہوئے ہیں اور تیسری بحث اس آخری حصے کی مناظرہ ہے اور مباحلہ ہے مناظرہ پہلے تو مناظرہ ہوا لیکن جب نجرہ علیہ کے عیسیٰ نہ مانے تو مباحلے پہ قرارداد ہوئی کہ ٹھیک ہے ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنی خواتین کو لاتے ہیں تم اپنی خواتین کو لاؤ چنانچہ مباہلہ ہوا اور پیغمبر ان زباد مقدسہ کو لے کے بڑھے جن کو دیکھتے ہی ان کے پادریوں نے یہ کہا کہ یہ تو وہ شخصیات ہیں اور ایسے چہرے کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں بلکہ اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دیں چنانچہ مباہلہ ختم ہوا اور مفاہمہ ہوا اور یہ لوگ جزیہ دینے پر راضی ہوئے اور آخری بحث یہ ہے کہ انبیاء سابقین سے اہل لیا گیا تھا کہ دیکھو جب ہمارے آخری نبی آئے تو تم سب کے سب ان کی اتباع کرنا اور ان کی بات کو ماننا اور اگر تم نہ رہو تو تمہارے بعد جو افراد ہیں تمہارے جو پیلگار ہیں وہ آخری نبی یعنی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بر ایمان لائے اور ان کی تائید کریں و السلام علیکم